پاکستان کے علاقے تربت سے اڑنے والا پی آئی اے کا تیارہ فوکر ٹونٹی سیون جس نے گوادر سے کراچی کی طرف پرواز کرنا تھا یہ ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی جس میں مسافروں کی تعداد تینتیس اور عملے کے پانچ افراد بھی موجود تھے شام پانچ بچ کر تیس منٹ پر اس تیارے نے کراچی کے لیے اڑان بھری اپنا سفر تیہ کرنے کے ٹھیک ایک گنڈے بعد یعنی چھے بچ کر تیس منٹ پر اس تیارے کو کراچی لینڈ کرنا تھا جب یہ تیارہ بیس منٹ کی مسافت تیہ کر چکا تو جہاز کے اندر سے ایک آدمی اٹھا اور کاکپٹ کی طرف بڑھا کاکپٹ کے دروازے پر موجود ایروسٹس خالدہ افریدی نے اس شخص کو اندر جانے سے روکا تو اس شخص نے ایروسٹس کو دھکا دے کر ایک طرف پھینکا اور کاکپٹ کے اندر داخل ہو گیا پرنس پی آئی اے کا یہ جہاز اس وقت کیپٹن عزیز خان اڑا رہے تھے اس شخص نے پائلٹ کے سر پر پسٹل رکھا اور کہا کہ یہ جہاز اس وقت میرے اور میرے ساتھیوں کے کنٹرول میں ہے اس شخص کے باقی دو ساتھی پسٹل لے کر لوگوں کو یہ غمال بنا چکے تھے پورے جہاز میں خوف و حراس پھیل گیا اور وہاں موجود لوگوں اور جہاز کے عملے کو وہ دن ان کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا اس شخص نے پائلٹ عزیز خان کو دھمکی دی کہ اگر تیارہ ہماری مرضی سے نہ اڑایا گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی اور ساتھ میں آرڈرز دیئے کہ جہاز کو کراچی کی طرف لے جانے کی بجائے انڈیا کے شہر دلی کی طرف موڑا جائے پائلٹ عزیز خان نے انکار کیا لیکن اس دہشتگرد نے جہاز کے عملے کو ایک کے کر کے گولی مارنے کی دھمکی دی اور یہ بھی کہا کہ جہاز میں موجود لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ یہ جہاز اب کراچی نہیں بلکہ انڈیا جائے گا ایک ائر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ یہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور ہمیں انڈیا کے شہر دلی لے کر جایا جا رہا ہے اس دہشتگرد نے کیپٹن عزیز خان کو انڈیا ائر فورس کے ہیڈگوارٹر بات کرنے پر مجبور کیا اور جہاز کی سمت انڈیا کی طرف موڑنے کو کہا پائلٹ نے جو ہی یہ تیارہ انڈیا کی طرف موڑا تو جہاز کی سمت تبدیل ہونے پر کراچی ائر بیس میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا پاکستان ائر فورس پر آزمائش کی گھڑی آ چکی تھی کہ اس تیارے میں موجود معصوم لوگوں کی جان خطرے میں ڈالے بغیر اس تیارے کو پاکستان کی حدود سے باہر جانے سے کیسے روکا جائے فرنس فورن سے پاکستان ائر فورس کے فائٹر جیٹس تیار کیے گئے اور دو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس نے ہوا میں اڑان بھری دوسری جانب کیپٹن عزیز کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ڈلی ائر بیس پر رابطہ کرے اور ہماری بات کروائے کیپٹن عزیز نے اپنی باکمال ذہانت کا استعمال کیا اور ڈلی کے بجائے کراچی ائر بیس پر رابطہ کرتے ہوئے بولے کہ کیا یہ ڈلی ائر بیس ہے اور اسی وقت ریڈیو کی فریکونسی بھی چینج کر دی اور اس دہشتگار سے کہا کہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرنس کراچی ائر بیس پر فورنس سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی پاکستان آرمی، نیوی اور ائر فورس فورنس سے ایکٹیو ہو چکی تھی اس ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس ایچی کمانڈوز کی زرار کمپنی کا ایک دستہ تیار کیا گیا فرنس جہاز کے اندر موجود ریڈار نے کیپٹن عزیز کو بتایا کہ پاکستان ائر فورس کے دو تیارے ان کے جہاز کو گھیج چکے ہیں لیکن یہ بات کیپٹن عزیز کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کیپٹن عزیز نے ان دہشتگردوں کے لیڈر سے کہا کہ یہ جہاز کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو جائے گا اگر اس میں پیٹرول نہ بھروایا گیا کیونکہ دلی تک پہنچنے کے لیے یہ پیٹرول نہ کافی ہے اس لیے ہمیں نیچے موجود کسی قریبی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا ہوگا تاکہ پیٹرول بھروایا جا سکے فرنس ان دہشتگردوں کے مطابق یہ بلوچستان سٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے تھے ان دہشتگردوں کے پاس بقاعدہ ایک فضائی نقشہ بھی موجود تھا جسے دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے پھر ان کا لیڈر کیپٹن عزیز کے پاس آیا اور بولا کہ یہاں سے انڈیا کا بھوج ائر بیس نزدیک ہے لہٰذا تیارہ وہیں لے کر جایا جائے اس نے ایک بار پھر کیپٹن عزیز کی کنپٹی پر پسٹل رکھا کیپٹن عزیز نے بھوج ائرپورٹ پر رابطہ کرنے کی بجائے ہیدر آباد ائرپورٹ پر رابطہ کیا اور سوال کیا کہ کیا یہ بھوج ائرپورٹ ہے میں کیپٹن عزیز پی آئیے کی فلائٹ فوکر ٹونٹی سیون سے بات کر رہا ہوں ہیدر آباد ائرپورٹ پر پہلے سے ہی اطلاع دی جا چکی تھی کہ پی آئیے کی ایک فلائٹ فوکر ٹونٹی سیون کو ہائی جیک کیا جا چکا ہے لہٰذا پاکستان کے تمام ائرپورٹ پر پہلے سے ہی تیاری کی جا چکی تھی فرنس ہیدر آباد ائرپورٹ سے ایک آفیسر نے پیور انڈین لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں یہ بھوج ائرپورٹ ہے جے ہند دہشتگرد یہ سمجھے کہ یہ سچ میں بھوج ائرپورٹ ہے ان کا لیڈر آگے بڑھا اور اس آفیسر سے بات کرنے لگا کہ ہم بلوچستان کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ پاکستانی تیارہ بھارتی شہر ڈلی لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ پاکستان ایٹمی تجربے کرنے جا رہا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسا کرے اس لیے ہم پاکستان کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے لہٰذا اس جہاز کو بھوج ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جائے تاکہ پیٹرول گلوا کر ہم اپنا سفر ڈلی کی طرف جاری رکھ سکیں آفیسر نے پیور ہندی زبان کا استعمال کرتے ہوئے دہشتگردوں سے وقت مانگا اور کہا کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر سے اجازت لینے کے بعد ہی آپ کو یہاں اترنے دیا جائے گا فرنس ٹھیک دو منٹ پر رابطہ کرنے پر ائرپورٹ آفیسر نے ان دہشتگردوں کو بتایا کہ پرائیم نیسٹر کی طرف سے اجازت مل چکی ہے لہٰذا آپ تیارہ لینڈ کروا سکتے ہیں اسی خوشی میں دہشتگردوں نے جے ہند اور جے ماتا کے نارے لگائے اور دوسری جانے موجود ائرپورٹ آفیسر نے بھی جے ہند اور جے شری رام کا نارہ لگایا کیپٹن عزیز جو پورے واقعے کی سچائی سے واقف تھے بلکل خاموش بیٹھے رہے فرنس فورن سے ائرپورٹ پر موجود جہازوں کو وہاں سے ہٹانے کا آرڈر جاری کیا گیا پاک آرمی کے ایسے جی کمانڈوز نے اپنی پوزیشن سیٹ کر لی اور پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئے سورج غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف اندھیرہ پھیل چکا تھا ائرپورٹ کے اوپر سے پاکستانی پرچم کو ہٹا کر انڈیا پرچم لہرا دیا گیا پورے کراچی شہر کی لائٹس بند کر دی گئی تاکہ دہشتگردوں کو شک نہ ہو کہ یہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان ہے یہ تیارہ ہیدر آباد ائرپورٹ پر لینڈ ہو گیا دہشتگردوں نے جب بھارتی پرچم دیکھا تو ایک بار پھر سے جے ہند کے نعرے لگائے اندھیرے میں ایس ایس جی کمانڈوز نے اس جہاز کو گھیل لیا تین ایس ایس جی کمانڈوز جو انڈیا ائرپورٹ سیکیورٹی کی وردی میں تھے بنا ہتھیار کے بات چیت کرنے اس جہاز میں داخل ہوئے اور اندر جاتے ہی ایک بار پھر سے جے ہند کے نعرے لگاتے ہوئے ان دہشتگردوں سے بات چیت شروع کی یہ کمانڈوز اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان دہشتگردوں کے پاس کون سا اسلحہ موجود ہے اور ان سے کیسے بینہ کسی جانی نقصان کے نمٹا جا سکتا ہے فرنس اتنے میں ایک ایس ایس جی کمانڈو ان دہشتگردوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ یہاں محفوظ ہیں اور آپ بھارت سرکار کی امانت ہیں لہٰذا کسی بھی بات کی فکر نہ کریں عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار دیں اور مردوں کو لے کر دلی چلے جائیں فرنس یہ دہشتگرد کمانڈو کی باتوں میں آگئے اور عورتوں اور بچوں کو جہاز سے نیچے اتار دیا عورتوں اور بچوں کا جہاز سے اترنا ہی تھا کہ ایس ایس جی کمانڈوز جو جہاز کے گرد گھات لگائے بیٹھے تھے جہاز کے دونوں دروازوں سے اللہ و اتبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نہایت پھرتی سے اندر داخل ہوئے یہ سین دیکھتے ہی دہشتگرد حواس باغتہ ہو گئے وہ یہ جان نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ آخر یہ ماجرہ کیا پیش آیا ایس ایس جی کمانڈوز کا یہ اچانک حملہ دیکھ کر دہشتگردوں نے کئی فائر بھی کیے جو ضائع گئے اور ان ایس ایس جی کمانڈوز کی ضرار کمپنی نے بینہ کسی جانی نقصان کے ان تینوں دہشتگردوں کو دبوچ لیا ان کمانڈوز کا لیڈر آگے بڑھا اور دشمنوں سے کہا ویلکم ٹو پاکستان کیپٹن عزیز مسکرائے اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے ان دہشتگردوں کے پاس سے ہوتے ہوئے جہاز سے باہر نکل گئے کیپٹن عزیز کی باکمال ذہانت اور پورے پلان نے کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں بچا لی اور ان تین دہشتگردوں کو دو ہزار پندرہ میں سزائے موت دے دی گئی ان تینوں دہشتگردوں کو پکڑنے کے بعد پاکستان نے کامیاب ایٹمی تجربے بھی کیے اور پوری دنیا کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر جب تک ایسے ذہین اور بہادر جامباز موجود ہیں پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا وانس آل ایجنڈ سیڈ پاکستان کے اندر جب تک ایسے